بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر وارس ویلکم یو آلین ہیلتھ کیر ویڈاکٹر وارس آج میں آپ کے ساتھ ایک بہترین ڈائیٹ پلان شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کے جو ڈائیٹ پلان ملتا ہے ہم شروع کرتے ہیں وہ کنٹینیو نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان میں سے جو خانے کے یا جوسس بتایا جاتے ہیں تو وہ مشکل ہوتے ہیں کہ ہم پابندی سے اس کو کنٹینیو کر سکیں ہم گھرے لوگ ہیں کوئی ٹی وی ایکٹرز وغیرہ نہیں ہیں جس کو بنا بنایا خانہ ملتا ہو اس لیے میں آپ کو ایک آسان گھرے لو ڈائیٹ پلان بتاؤں گا جو آپ آسان اسے کر سکیں گی چلیے شروع کرتے ہیں آپ روزانہ کی روٹین میں جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ ہی کھائیں صرف ایک چیز کا دھیان میں رکھیں کہ آپ اگر دو روٹی کھاتے ہیں تو ایک کھالیں اگر ایک کھا رہے ہیں تو آدھی کھالیں اور ہمیشہ کھانا کھانے کے ساتھ سلات کا استعمال بھی ضرور کریں کیونکہ وہ آپ کی بھوک کو بھی ختم کرے گا اور آپ کی اسکن بھی انگلو کرے گی اور ڈائٹ میں اگر اکثر یہ سنا ہوتا ہے کہ آپ کو چاول منہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو موٹا کریں گے لیکن ایسا نہیں ہے چاول بھی آپ بھلے کھائیں لیکن اس کا جو کھانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اوبال کے کھائیں آپ کو چاول جو کھانے ہیں وہ صرف ایک پیالی ہی کھانی ہے چھوٹی سی اور اس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی یہ بھی بتاتے ہیں کہ ملٹی ویٹامنز اور منرلز لیے جائیں کہ اس کی پلز لی جائیں کہ ویٹامن کی کمی پوری ہو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پلز کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو ایک اچھی ڈائٹ لیں اگر آپ کو ناشتے کے بعد تقریباً گیارہ بجے کوئی بھوک لگے تو آپ کو دودھ کا پینائیں وہ بھی مغلائی کے بغیر اور یہاں اس کے ساتھ اگر فروٹ کھائیں تو وہ بھی اچھا ہے لیکن اس کا جوس نہ پین مکمل فروٹ کھا لیں کیوسز میں زیادہ شگر ہوتی ہے اور اگر آپ کو دوپر کے بعد اگر بھوک لگے تو آپ کو ایک کپ کوئی دہی کا کھا لیں دہی کے ساتھ اب ایک اولا ہوا انڈا کھا لیں جس میں اسے زردی نکال کے کیونکہ زردی میں بھی بہت سارے ویٹامنز ہوتے ہیں اور وہ آپ کو موٹا کر سکتے ہیں ایسے بھی آپ فروٹ آپ کو کھانے سے پہلے کھانا ہے جیسے آپ کو موخ کم لگے اور رات کے کھانے کے جو ہے آپ تقریباً ساتھ اور آٹھ کے درمیان پورا کر لیں کیونکہ دہتر نیرسہ کھانے سے آپ کو حضم بھی نہیں ہوگا اور آپ کو کھانے کے بعد رات کے کھانے کے بعد آپ کو تقریباً دس منٹ تک ایک واک بھی کرنی ہے ویسے بھی آپ کو واک تو صبح کے ٹائم بھی ضرور کرنی ہے وہ جو واک آپ کریں گے صبح والی وہ تقریباً تیس منٹ تک ایک برسک واک ہوتی ہے وہ کرنی ہے برسک واک ہم اس کو کرتے ہیں کہ تقریباً ایک سو بیس سٹیپس ایک منٹ میں لیتے ہیں لینے ہوتے ہیں جس سے آپ کو مکمل فائدہ ہوگا اس کا آپ تارٹی منٹس نہیں کر سکیں تو ٹونٹی منٹس تو تقریباً ضرور ہی کر لیں یہ آپ اپنا روٹین بنا لیں اب آپ کو بتا دیں کہ آپ کو پانی جو ہے تقریباً دو لٹر پینے ہیں یعنی آٹھ گلاس پینے ہیں اس سے بھی آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بھی چھٹکا رہا ہوتا ہے اس میں ویسٹ مٹریلس نکل جاتے ہیں کڈنیز صاف ہوتے ہیں چہرہ گلوئنگ ہوتا ہے اور آپ کو جو چہرے پہ داگ دبے ہوتے ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں چائیاں بھی اس میں ختم ہوتی ہیں پانی پینے سے آپ کا ویٹ بھی کم ہوگا اور یہ بھی میں نے آپ کو یہ جو آپ کو بتا ہے ہیڈائیٹ پلان اس پلان سے بہت سارے لوگ فائدہ حاصل کر چکے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور تب تک کے لئے مجھے زیادہ اگر کوئی ریو کوسچن ہے تو آپ ضرور لکھیں میں آپ کو بتاؤں گا تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا